جی اسلام علیکم میرا نام خورم شہزاد ہے اور میں پچھلے سات سال سے فری لانسنگ فیلڈ میں کام کر رہا ہوں اور آج کا جو ہمارا کورس ہے وہ گیس پوسٹنگ کے اوپر ہے گیس پوسٹنگ بسیکلی ایسیو گی ہی ایک چھوٹی سی آئیٹم سمجھ لیں آپ یا پھر اس کو ایک کیٹیگری سمجھ لیں جیسے گرافک ڈیزائننگ کے اندر ایک چھوٹی سی سرویس ہوتی ہے لوگو ڈیزائن کرنے کی بیسے تو گرافک ڈیزائننگ میں بہت کچھ ہوتا ہے جیسے بزنس کارڈ ڈیزائن ہوتا ہے پوسٹر بنانا ہوتا ہے آپ کے یوٹیوب کے تھم نیل بنانا ہوتا ہے اس طرح ایک پارٹ ہوتا ہے گرافک ڈیزائننگ کے اندر لوگو کا اسی طرح ایسیو کے اندر ایک چھوٹا سا سمجھ لیں سرویس ہوتی ہے ایک پارٹ ہوتا ہے گیس پوسٹنگ کا جس کے دروح ہم اپنی ویب سیٹ کو بیک لنک دیتے ہیں مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کتنے لوگ اولیڈی جانتے ہیں کہ گیس پوسٹنگ کیا ہے کیونکہ ہم سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ گیس پوسٹنگ بسیکلی ہے کیا اس کے بعد پھر ہم سٹیپ بی سٹیپ چیزوں کو ایکسپلین کریں گے اور انشاءاللہ تین دن کے اندر اس کو وائنڈ اپ کریں گے کومنٹ کر کے بتائیں مجھے کہ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ گیس پوسٹنگ کیا ہے ایک نے کہا ہے جانتا ہوں کسی نے کہا ہے لٹل بٹ گیسٹ پوسٹنگ گیسٹ کا مطلب اگر اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گیسٹ پوسٹنگ دو لفظوں کا مجموعہ ہے جو گیسٹ ہے اس کا مطلب ہے مہمان یعنی کہ فور ایکزمپل آپ کے پاس کوئی گیسٹ آیا ہے اس نے آکے آپ کی فیس بک پروفائل کے اوپر کوئی پوسٹ کیے فور ایکزمپل آپ کا دوست کہتا ہے کہ میری ڈی پی اپنی پروفائل کے اوپر اپلوڈ کرو تو وہ آپ کی پروفائل کا اونر تو نہیں ہوگا لیکن ایزا گیسٹ آپ کا مہمان ہوگا جو آپ سے ریک کوسٹ کر رہا ہے کہ اپنی فیس بک پروفائل کے اوپر میری ڈی پی یا کوئی بھی آرٹیکل یا پوسٹ اپلوڈ کریں تو آپ کی پروفائل کی رہی ہوئے ایک گیسٹ ہوگا اور پوسٹ سے مطلب پوسٹ ہے یعنی کہ کوئی بھی چیز ہم اپلوڈ کرتے ہیں پوسٹ کرتے ہیں اس کو ہم پوسٹنگ کہتے ہیں یعنی کہ گیسٹ پوسٹنگ کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی دوسرا بندہ آپ کی پروفائل کے اوپر یا ویب سیٹ کے اوپر پوسٹ کرتا ہے آکے اس کی ایک ایک اگزمپل میں آپ لوگوں کو ابھی سکرین شیئر کر کے بتاتا ہوں تو یہاں پہ میں ایک آرٹیکل شیئر کرتا ہوں جو ریسٹ بھی ہم نے لائیو کروایا ہے یہاں پہ آپ کو ایک آرٹیکل نظر آ رہا ہوگا ہیکرنون ڈوٹ کوم کے اوپر اس آرٹیکل کا ٹائٹل ہے آرٹیکل مطلب کسی بھی ویب سیٹ کے اوپر ایک جیسی ہوتا ہے آرٹیکل ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اوپر آرٹیکل لکھا جاتا ہے یا بلوگ پوسٹ لکھی جاتی ہے تو اس کی ہی اگزمپل ہے یہ اس کا ٹائ ٹائٹل ہے اور یہ آرٹیکل کی بوڈی ہے ٹائٹل کے علاوہ جو آرٹیکل کے اندر ہوتا ہے کمپلیٹ جو ٹیکس ہوتا ہے اس کو بوڈی بولتے ہیں ٹائٹل کے علاوہ بوڈی کے اندر ہم جو لنک ایڈ کرتے ہیں آپ نے کبھی ویکی پیڈیا وزٹ کیا ہو لائک اگر میں ویکی پیڈیا کی ایک سمپل لیتا ہوں یہاں پہ ٹائک میں لکھتا ہوں پاکستان یہاں پہ ویکی پیڈیا آ جائے گا ہم جو ویکی پیڈیا پہ کوئی انفرمیشن ری ٹائل جان سکتے ہیں لائک اگر میں اس پہ کلک کروں گا تو میں ایک اور پیج پہ چلا جاؤں گا بعض اوقات یہاں پہ ایسے لنکس ہوتے ہیں جو کسی اور ویب سیٹ کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں لائک پاکستان مومنٹ کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو اس ویب سیٹ کے اوپر چلے جائیں تو ہم اس پہ جب کلک کریں گے تو نیکسٹ ویب سیٹ کے اوپر موف کر جائیں گے یہ ہوتا ہے لنک اسی طرح اگر میں اس آرٹیکل کو دیک ہوں جس کی اگزمپل میں نے پہلے دی تھی آپ کو یہاں پہ یہ آرٹیکل اس کے اندر ہم نے ایک لنک لائب کروایا ہے جو کہ یہ ہے اس ویب سیٹ کے لئے ہمیں ایک لنک لائب کروایا تھا یعنی کہ یہ آرٹیکل کا ٹائٹل ہے اور یہ اس کی بارڈی ہے کمپلیٹ اس کے اندر کلائنٹ نے ہمیں کہا تھا کہ اس آرٹیکل کے اندر یہاں پہ ان ورڈ کے اوپر لنک لگا دیں ہماری ویب سیٹ کا جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو ایک اور ویب سیٹ کے اوپر چلا جاتا ہوں می تو سے کہ یہ جو hacker known dot com website ہے یہ اس website کو refer کر رہی ہے اب اس سے کیا ہوگا جو hacker known کی website کے اوپر traffic آئے گی وہ اس website کے اوپر بھی جائے گی ہر website basicALLY چاہتی ہے کہ اس website نے اس website کو link دیا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ایک website دوسری website کو جب link دیتی ہے تو جس website کو link ملتا ہے یعنی جس website کو click کر کے ہم دوسری website پر چلے جاتے ہیں اس website کو دو طرح کے فائدے ہوتے ہیں نمبر one پر جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس website کو ٹریفک ملتی ہے لائک اس آرٹیکل کیوں کسی نے ریڈ کیا اور اس ویب سیٹ پہ وہ موو کر گیا تو جب بھی کسی ویب سیٹ پہ زیادہ ٹریفک ملے گی تو دیفینیٹلی وہ ٹریفک ان کے کسٹمر بن سکتے ہیں ان کے لیے لیڈز جنریٹ ہو سکتی ہیں اچھا دوسرا جو اس کو فائدہ ہوتا ہے اس ویب سیٹ کو بیک لنک لینے کا بیک لنک لینے کا جو سمجھ لیں گیس پوسٹنگ کا جو مقصد ہوتا ہے بیسیکلی وہ بیک لنک ہوتا ہے زیادہ تر تو اس کو جب لنک ملے گا جس ویب سیٹ کو جتنے بیک لنک ملتے ہیں اس کی رینکنگ انکریز ہوتی ہے اس بیس کے اوپر اب گیس پوسٹنگ کو میں آگئین ایک دفعہ ڈیفائن کر دیتا ہوں سمپل ورڈنگ میں جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی گیس پوسٹنگ بیسیکلی یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ ابھی میرے سامنے ہیں احمد ریاض احمد ریاض چاہتا ہے کہ وہ اپنی ویب سیٹ کو جیو کی ویب سیٹ کے اوپر یا اے آر وائی کی ویب سیٹ کے اوپر پبلش کروا ہے یعنی اپنی ویب سیٹ کا لنک یعنی کہ احمد ریاض کی ایک ویب سیٹ ہے اس ویب سیٹ کو لنک مل گیا ہے جیو کے اوپر اب جیو کے اوپر جتنے بھی ویسٹر آئیں گے اس کی اس کی ویب سیٹ کے اس آرٹیکل کے اوپر وہ احمد ریاض کی ویب سیٹ کو بھی ویزٹ کر سکتے ہیں مان لے کہ اس پہ سو لوگوں نے ویزٹ کیا ہے جیو کے اوپر تو دس بارہ ایسے ہوں گے جو احمد ریاض کی ویب سیٹ کو بھی لنک کے تھوڑھ ویزٹ کر سکیں گے تو یہ فائدہ ہوتا ہے بسیکلی تو اسی فائدے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے کلائنٹ ہوتے ہیں جو یو ایس اے کے یو کے کے کینیڈا کے اسٹریلیا کے یہ تیر ون کنٹریز انڈیا سے بہت سارے کلائنٹ ہیں جو اپنی اپنی ویب سیٹ کے لیے گیس پوسٹنگ کرواتے ہیں گیس پوسٹنگ سے ان کو بیک لینگ ملتا ہے اور ان کو ٹرافک ملتی ہے ڈائریکٹ تو یہ جو سرویس ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اس کی پیٹریننگ بھی دے رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس کے آرڈر بھی آتے ہیں اور ہم نے بھی میں نے میری بھی شاید آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہو جس میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ مجھے ایک کروڑ کا اڑ رہا ہے تھا اس کے لیے جو ہم نے تقریباً چھے منت کے اندر یا چھے منت سے کچھ عرصہ زیادہ کے اندر کمپلیٹ کر لیا تھا تو آپ لوگوں کو بھی فاہد جنید آپ پوچھ رہے ہیں بیک لینگ کیا ہوتا ہے بیک لینگ ہی ہوتا ہے جیسے فور ایکزامپل آپ نے فیس بوک کے اوپر پوسٹ کی ہے ٹھیک ہے اس پوسٹ کے اندر آپ نے اپنے اپنے کسی اور فرنڈ کی آئی ڈی منشن کر دیا ہے اس آئی ڈی پہ اس جو آپ نے منشن کیا ہے وہاں پہ کلک کر کے آپ نے آپ اپنے فرنڈ کی پروفائل پہ جا سکتے ہو یہ بیسیکلی آپ نے بیک لینگ دیا ہے اپنے فرنڈ کو جیسے کہ یہاں پہ بھی میں نے ایکزامپل دیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ آرٹیکل ہے اس آرٹیکل کے اندر یہاں پہ یہ بیک لینگ لگا ہوا ہے اس پہ جب میں کلک کروں گا تو میں ایک نئی ویب سیٹ پہ موو کر جاؤں گا یہ بیسیکلی ہوتا ہے بیک لینگ تو میں بات کر رہا تھا کہ گیس پوسٹنگ کے بہت سارے کلائنٹس ہیں گیس پوسٹنگ کی تقریبا ہر ویب سیٹ کو ضرورت ہوتی ہے دنیا میں بہت ساری ویب سیٹس ہیں گوگل کے اوپر ایک اندازے کے مطابق تقریبا ہر روز آٹھ لاکھ ویب سیٹ اپلوڈ ہوتی ہے گوگل کے اوپر آٹھ لاکھ ویب سیٹ تو آپ دیکھیں کتنا بڑا نمبر ہو سکتا ہے ہمارے پاس کلائنٹس کا اس سرویس کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ اگر پورا پاکستان بھی گیس پوسٹنگ سیل کرنا شروع کر دے تو اس کی ڈیمانڈ کم نہیں ہوگی انلیمٹی ڈیمانڈ ہے ایک قسم کی اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ویب سیٹ نے ایک دفعہ بیک لینگ لے لیا ہے ہمارے پاس ایسے کلائنٹ بھی ہوتے ہیں جو ایک اوٹر کرنے کے بعد یعنی ایک بیک لینگ لیتے ہیں اس کے بعد وہ اگین دس کا کر دیتے ہیں بیس بیس بیک لینگ کا یعنی بیس گیس پوسٹ کا جب میں بیک لینگ مینشن کر رہا ہوں اٹس مین کے گیس پوسٹ گیس پوسٹ ہی ہوتا ہے کہ اپنے دوسرے کی ویب سیٹ بھی جا کے آرٹیکل پبلش کروانا ہوتا ہے اب اس میں سسٹم کیا ہوتا ہے کہ کسٹمرز کو جتنے زیادہ بیک لینگ ملیں گے اتنی ہی اس کی ویب سیٹ کی رینکنگ بڑھے گی یہاں پہ میں نے لکھا ہے how to buy laptops اب یہاں پہ دیکھیں why.com والے ہیں laptop mong.com والے ہیں یہ بہت سارے لوگ ہیں اب ہر بندہ چاہے گا کہ اس کی ویب سیٹ جو ہے وہ ٹوپ پہ آئے ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ اس کی فرسٹ پیج کے اوپر آئے کیونکہ زیادہ تر جب ہم کوئی چیز سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پہلی دو تین ویب سیٹ کے اوپر یا پہلے پیج کے اوپر جتنی بھی ویب سیٹ ہوتی ہیں انہی کو زیادہ تر کلک کرتے ہیں for example میں نے اس کو کلک کیا اور یہاں جا کے میں نے لیپ ٹاپ buy کر لیا ہے ٹھیک ہے اس ویب سیٹ پہ کلک کر کے اب زیادہ تر چانسز میں میں دوسرے تیسرے چوتھے پانچ میں پیج پہ نہیں جاؤں گا پہلے پیج بھی مجھے میرا required data مل جائے گا اور میں دوسرے پیجز پہ نہیں جاؤں گا it's mean کہ جو پہلے پیجز پہ ویب سیٹ ہوتی ہیں ان پہ زیادہ traffic آتی ہے اور ان کی sale زیادہ ہوتی ہیں جیسے علی ہے اس نے لیپ ٹاپ sale کرنے ہیں اور اس کی اس keyword کے against یعنی یہ جب لکھیں تو اس کی ویب سیٹ پہلے پیج پہ آتی ہے تو پہلے پیج پہ لانے کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ guest post چاہیے ہوتی ہیں مان لیں کہ اس بندے نے زیادہ guest post اس لیے ہیں یعنی ان کے زیادہ backlink ہے تو it's mean کہ یہ پہلے پوزیشن پہ ہے پہلے پیج کی اس نے کم لیے ہوا ہے تو یہ second position پہ ہے باقی بہت ساری جو ویب سیٹ ہیں ان کے definitely backlink کم ہے تو تب ہی وہ second pages پہ ہیں third pages پہ ہیں تو جتنے زیادہ کسی بھی ویب سیٹ کو backlink چاہیے ہوں گے اتنی ہی زیادہ اس کی رینکنگ بڑے گی اور رینکنگ بڑے گی تو definitely اس کو traffic آئے گی زیادہ اس لیے زیادہ تر client backlink کی request کرتے ہیں اب اس کے اندر process کیا ہوتا ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک client for example آپ کے پاس fiverr پہ آیا ہے یا پھر upwork پہ آیا ہے یا پھر کسی بھی freelance marketplace کے اوپر آیا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے backlink چاہیے ایسی ویب سیٹ کے اوپر جو میرے بزنس سے relate کر رہی ہوں یعنی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی ویب سیٹ for example علی کی ویب سیٹ ہے لیپٹوپ سے related تو وہ چاہے گا کہ اس کی ویب سیٹ کو جو دینے کے لیے لنک کی میں example already دے چکا ہوں لیپٹوپ سے ہی ملتی جلتی ویب سیٹ ہو یعنی وہ یا for example computer sale کر رہی ہو یا for example وہ mouse sale کر رہی ہو یا battery sale کر رہی ہو یا لیپٹوپ ہی sale کر رہی ہو تو اس سے اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اب client آگے کس طرح request کرتا ہے کس طریقے سے وہ detail بتاتا ہے اور کس طرح یہ process ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو سمجھ آجے گی کیس posting basically ہے کیا ایک client آپ کے پاس آئے گا وہ کہے گا کہ ہمیں technology niche کے اوپر technology category کے اندر اچھا وہ کہے گا کہ مجھے technology یا پھر business niche کے اوپر niche سے مطلب یہاں میرا category ہے اس کے اوپر مجھے website چاہیے تو وہ آپ کو اپنی requirement بتائے گا کہ مجھے 10 websites چاہیے 10 websites کے اوپر اس نے backlink لینا ہے تو پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا ڈی اے یعنی domain authority یعنی اس website کا ڈی اے کیا ہو ڈی اے ہم اولی classes میں پڑھیں گے دیکھیں گے کس طرح find کرتے ہیں اور یہ ہوتا کیا بسکر وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس کا ڈی اے کتنا ہونا چاہیے اس website پہ traffic کتنی ہونی چاہیے جیسے for example ایک website ہے اس پہ ہر روز traffic جو ہے وہ ایک ہزار آتی ہے دوسری website ہے اس پہ دو ہزار آتی ہے ایک website ایسی ہے جس پہ ہر روز دس ہزار traffic آتی ہے تو client خود بتائے گا کہ اس پہ monthly basis پہ یا daily basis پہ کتنی traffic ہونی چاہیے یہ اس کی requirement ہوگی تو یہ ساری requirement کو آپ کو دے دے گا آپ نے اس طرح کی ملتی جلتی websites find کرنی ہے find کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ facebook سے find کر سکتے ہیں direct google سے find کر سکتے ہیں google سے کس طرح find کرتے ہیں facebook سے کس طرح find کرتے ہیں ہم اگلی classes میں discuss کریں گے اور دوسرا آپ کے پاس بہت سارے لوگ اس طرح کے reseller آپ کو مل جاتے ہیں جن کے پاس websites ہوتی ہیں آپ ان سے لے کے website client کو share کر سکتے ہیں اور انہی کے طرح جو guest post ہے وہ complete کروا سکتے ہیں اب databases آپ کو کہاں سے ملیں گی اس کے لیے میں نے یہ post کی ہوئی ہے یہ اگر آپ اس میں جائیں یہ group ہے ہمارا اس میں جب آپ اس group میں جائیں گے تو یہاں files کی صورت میں آپ کو مل جائیں گی یہ details ہیں یہ یہ دس files ہیں یہ ساری کی ساری guest post سے related material ہے جو آپ کو help دے گا like اگر میں example کرتا ہوں example لیتا ہوں اس کی our guest post reseller list یہ آپ easily download کر سکتے ہیں یعنی آپ نے جب group میں جا کے یہاں files میں جانا ہے تو یہاں سے آپ download کر سکتے ہیں یہ details جب یہاں پہ جائیں گے download کر لیں گے for example میں نے یہ download کر لیا ساری websites کی details یا جتنے بھی ریس ہیں مارکٹ کے اندر وہ سارے آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے یہاں پہ جو files ہیں یہاں سے آپ کو sites مل جائیں گی resellers مل جائیں گے جن سے آپ رابطہ کر کے ان سے guest posting کروا سکتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد client کیا کہتا ہے client آپ کو بتاتا ہے کہ میرا یہ میرا یہ budget ہے for example وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک website کا جو budget ہے میرا وہ 100 ڈولر ہے یا 50 ڈولر ہے تو اس میں پھر آپ ایسی websites find کریں گے جن کا budget 20 ڈولر ہے 25 ڈولر ہے یا 30 ڈولر ہے تاکہ آپ 30 ڈولر کی reseller سے complete کروائیں اور client کو ہے 50 ڈولر کی sale کر دیں اب آپ کو اس میں 10 سے 15 یا 15 سے 20 ڈولر بچ جاتے ہیں پر website for example آپ 10 backlink complete کرواتے ہیں 10 backlink سے آپ کو اگر ہر backlink کا ہر guest post کا آپ کو 10 ڈولر بچتا ہے تو 100 ڈولر آپ کو easily بچ سکتا ہے اس میں سے یہ بڑی simple سی service ہے لیکن اس کو آپ کو logically سمجھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اور overall کس طریقے سے deal کیا جاتا ہے بس اس میں زیادہ ترکیز یہی ہے آپ ایک دن میں 10 15 backlink بھی بنا سکتے ہیں یعنی guest post کروا سکتے ہیں آپ کو simply client کی leave detail reseller کو یا admin کو یعنی جو website کا owner ہے اس کو send کرنی ہوتی ہے اور وہ آپ کو live کر کے link دے دیتا ہے اور اس طرح کے link آپ نے client کو submit کرانے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ سامنے link آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا link یہ report ہے اس میں کوئی اگر کچھ لوگ new ہیں ان کو نہیں سمجھ جا رہی ہوگی تو اس طرح کا link ہوتا ہے وہ اپنے client کو send کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو pay کر دیتا ہے یہ اس طرح کے simple service ہے اب جو لوگ question کر رہے ہیں ساتھ ساتھ question answer کا جو system ہے وہ ہم آخر میں رکھیں گے اور one by one ایک ایک question کا میں answer دوں گا ٹھیک ہے ابھی جو آج کا جو سارا system ہے وہ ہم complete کر لیں اچھا اب اس میں جو backlink ہیں ان کی types ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے no follow اور ایک ہوتا ہے do follow یعنی جو بھی آپ نے وہاں پہ guest post کروا کے اس کے اندر جیسے آپ کو سامنے یہ crypto exchange کا یہ نظر آ رہا ہے یہ backlink کے اندر دو types ہوتی ہیں کچھ ہوتے ہیں no follow کچھ ہوتے ہیں do follow اب زیادہ تر جو client کی demand ہوتی ہے وہ ہوتی ہے do follow کی لیکن کبھی کبھی client خود کہتا ہے کہ ہمیں no follow backlink چاہیے یا پھر کبھی کبھی website جس پہ آپ guest post کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف no follow لنک ہی allow کرتی ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ no follow اور do follow کس طریقے سے ہم نے چیک کرنا ہے اور پھر بعض اوقات client جو ہے require کرتا ہے کہ اس کے پرانی domain چاہیے یعنی کہ ایسی domain پہ backlink چاہیے یعنی اس طرح کے domain سے مطلب میرا website ہے جو کم از کم ایک سال پرانی ہو یعنی زیادہ تر لوگ ماری مارکٹ میں دیکھے ہیں کچھ mentor بھی ایسے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ آپ خود اپنی website بنائیں بنا کے پھر اس کو sale کریں وہ ایک رونگ کرنی پڑتی ہے i hope اس سے کافی گناہ better ہے کہ میں میری کوئی اپنی website نہیں ہے ایسی جس کو میں as a guest posting کے لیے sale کر رہا ہوں اس کے بغیر بھی ہم resellers کے through admin کے through بہت ساری guest post ہم live کرواتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ نہیں consider کرنا کہ آپ کی خود کی website ہوتی ہے تھوڑی دیر میں question لیتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے ہم تھوڑی دیر question answer کا system شروع کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر میں آگے بڑھتا ہوں جی جو آپ کے question ہے کریں تاکہ مجھے idea ہو جائے کہ آپ کو کتنی سمجھا رہی ہے یہاں تک آپ کو سمجھا گیا کہ guest posting کیا ہوتی ہے کس طریقے سے کروائی جاتی ہے اور client کیا کیا require کرتا ہے no follow اور no follow دوبارہ بتا دیں ٹھیک ہے جیس کومنٹ کو highlight کر دیں میں اس کا response کرتا ہوں دیکھیں جو ہم guest post یعنی article کسی اور کی website کے اوپر publish کرواتے ہیں اس کے اندر ہمیں backlink دینا ہوتا ہے جس طرح کہ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا یہاں پہ crypto exchanges کے نام سے اب اس link کی دو types ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے no follow ایک ہوتا ہے do follow جو do follow ہوتا ہے اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو زیادہ تر cases میں client یہی request کرتا ہے کہ اس کو do follow link چاہیے لیکن بعض اوقات جس website پہ ہم guest post کروارہے ہیں یعنی article post کروارہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف no follow backlink دیتے ہیں تو اس case میں ہمیں client کو بتانا ہوتا ہے کہ اس سے جو آپ کو backlink ملے گا یعنی جو guest post ہوگی اس میں no follow backlink ہوگا اب no follow do follow میں difference یہ ہے do follow جو ہوتا ہے وہ آپ کو آپ کی website کو ranking میں help کرتا ہے زیادہ جو no follow ہے وہ ranking میں direct help تو نہیں کرتا لیکن آپ کو click کر کے traffic مل جاتی ہے like اگر یہ link no follow ہے پھر بھی میں اس کو click کر کے اگلے کی website پہ پہنچ جاؤں گا اگر do follow ہے تو پھر بھی click کر کے پہنچ جاؤں گا لیکن اگر یہ do follow ہے تو اس کو یہ جو website ہے جس کو backlink دیا ہوا ہے اس نے اس کو ranking میں بھی اچھی خاصی help ملے گی اب تک کے لیے اتنا ہی سمجھنا ہے آپ نے کہ no follow do follow میں فرق ہی ہے ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ do follow کی requirement زیادہ تر client کی طرف سے ہوتی ہے کہ ہمیں do follow backlink ہی چاہیے کہ علاوہ جی اگلا سگرین جو نہیں ہو رہی سگرین جو نہیں ہو رہی ساری website کو کہاں ناوٹ کریں اس کے لیے excel sheet ہوتی ہے like میں یہاں پہ اگر دکھاؤں رہا ہے sheet ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنی ساری websites کو note کر سکتے ہیں یہ ہمارے orders ہیں یہ orders کی sheet ہے اس طرح sheet کی صورت میں آپ اپنے ساری یہاں website کی یہاں اس کی price لکھی یہاں پہ اس بندے کی detail لکھ لی جس سے آپ نے link لینا ہے یعنی جو seller ہے جو آپ کو دے گا یہ admin ہو سکتا ہے how and where to get clients client آپ کو اس کا ہر جگہ سے ملے گا آپ کو upwork سے بہت زیادہ business مل سکتا ہے اس کا آپ believe کریں کہ اس کا upwork کے اوپر اتنا اچھا خاصا کام ہے کہ جتنے بھی یہاں یہ لوگ سن رہے ہیں جتنے بچھائیں لاکہ لوگ بھی upwork پہ یہ sale کرنا شروع کر دیں تو اس میں competition نہیں آئے گا website کو یہ almost backlink چاہیے ہوتا ہے rank ہونے کے لیے upwork کے اوپر ابھی بھی جا کے آپ لکھیں کہ guest post یعنی jobs میں تو آپ کو بہت ساری jobs وہاں سے مل جائیں گی اور بڑے بڑے clients اور بڑی بڑی companies وہاں سے guest posting کی service buy کر رہی ہوتی ہیں upwork پہ سب سے زیادہ client ہے fiverr پہ بہت زیادہ اس کا client ہے اس کے لئے جتنے بھی freelance market places ہیں اس پہ آپ کو اس کا client مل جائے گا بڑی آسانی سے آگے جی فراج ونید ہے guest posting کے لئے SEO جاننا ضروری ہے کیا SEO جان لیں تو بہت best ہے اپنے client کو آپ بڑے اچھے سے deal کر سکتے ہیں جیسے last time میں client ہے اس نے مجھ سے دس backlink لیا اور اس نے کہا کہ آپ SEO expert بھی ہیں میں نے کہا ہاں اس نے کہا آپ میری website کی complete SEO بھی کریں تو it's mean کہ مجھے اس کا بھی فائدہ ہوا تو کیونکہ یہ link ہے SEO سے لیکن اگر میں کہوں کہ fully آپ کو SEO آتی ہو تب ہی آپ guest posting کروا سکتے ہیں تو یہ دروس نہیں ہوگا آپ بغیر SEO سیکھے بھی guest posting کروا سکتے ہیں لیکن آپ کو guest posting کی complete how not ہو تو وہ definitely زیادہ آپ کے لئے fruitful رہے گی اگر SEO ہے تو وہ plus point ہے ضروری نہیں ہے اچھا جی آگے ہے مانور خالد ہے خلیل ہے سر لیکچر کی روڈنگ ملے گی کیا internet issue آ رہا ہے جی recording live جا رہا ہے یہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں youtube کے اوپر تو آپ recording definitely مل جائے گی یہ spam d a dr کیا ہوتے ہیں ہم انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں discuss کریں گے کہ free میں آپ نے کہاں سے چیک کرنا ہے کوئی بھی آپ کو paid course paid tool وغیرہ join کرنے کی ضرورت نہیں ہے نبائی کرنے کی free میں آپ سب کچھ چیک کر سکتے ہیں traffic b d a b d r b spam b d f b c f b each and everything آپ چیک کر سکیں گے کل میں آپ کو tools وغیرہ کی details بتاؤں گا آگے جی practical دکھائیں گے پھر تھوڑا زیادہ clear ہو جائے گا practical ہی میں دکھا رہا ہوں میں نے دکھایا ہے کہ even کوئی اس طرح نہیں دکھا تھا اپنے client کی guest post or backlink یہ backlink ہوتا ہے اور ساتھ میں اس میں add بھی لگی ہوئی بہت سارے لوگ بیچ میں ہوتے ہیں جا کے sites کو reach بھی کرتے ہیں لیکن مجھے کوئی issue نہیں ہے لیکن practical ہی یہ زیادہ تر باقی میں کوشش کرتا ہوں کل زیادہ screen share کروں گا مزید اس سے کیسے پتا چلتا ہے کہ backlink available ہے کیسے پتا چلے گا دیکھیں یہ کچھ specific sites ہوتی ہیں جو guest post offer کرتی ہیں اس کے لیے آپ کو manually reseller سے list لینی ہوگی ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کون کون سی sites جیسے کہ میں آپ کو ایک database دکھا دیتا ہوں جیسے یہ realitypaper.com ہے اب یہ website ایسی ہے جو backlink دیتی ہے اس کی category news lifestyle entertainment یہ 25$ میں ہمیں backlink دے رہی ہے اس کا DA اتنا ہے spam score اتنا ہے DR اتنا ہے traffic اس پہ یہ ہے traffic اس پہ زیادہ ہے لیکن فیلحال کو تھوڑا glitch آیا ہوگا ہے سیمریش tool کے اوپر اس لیے ہم نے اتیاطنی یہ لکھی ہوئی ہے keyword اس کے اتنے رینک ہیں یہ اس کی sample post ہے ٹھیک ہے جو ہم نے live کروائی تھی اور یہ اس کے وینڈر ہیں یہ بندہ یعنی 25$ میں یہ دے رہا ہے اب یہی چیز جو 25$ میں مجھے اس بندے سے مل رہی ہے یہی میں فائیور پہ 50$ میں 60$ میں سیل کر سکتا ہوں یہ طریقہ کار ہوتا ہے یعنی جو میں نے آپ کو بھی گروپ کے اندر یہ جو فائل دکھائی ہیں اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے پاس اس طرح کی sheets آ جائیں گی ٹھیک ہے ان sheets کے جو وینڈرز ہیں ان کے وینڈرز ہوں گے وہاں پہ mention ہوں گے وینڈرز یا اس کا phone number mention ہوگا یا اس کی facebook کی profile mention ہوگی تو وہ آپ ان سے contact کر سکتے ہیں کہ کون کون سی sites آپ کے پاس ابھی live ہیں یعنی ان کا status آپ کے پاس ابھی okay ہے تو اس طرح ہوتا ہے آپ نے پہلے list بنانی ہوتی ہے then وہ آپ sale کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چلتے ہیں جی اگلے comments کی طرف new comments یہ اچھا ایک اور بڑی ضروری بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کی class آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ productive رہے میرے پاس time کم ہوتا ہے میں زیادہ دیر classes نہیں لے سکتا ویسے تو عظیفہ نے کہا تھا کہ اس کو سات سے دس دن تک لے کے چلیں لیکن میں نے کہا تین دن ہی رکھ سکیں گے کیونکہ وہ continuity maintain نہیں ہوتی مجھ سے زیادہ تر اپنی دوسرے task کی وجہ سے تو ہم تین دن کے اندر کر رہے ہیں تو تین دن کے اندر اگر آپ کو یہ definitely challenging ہے اس کو تین دن کے اندر sum up کرنا لیکن اگر آپ جو میں نے آپ کو یہ suggestions دی ہیں یعنی کہ آپ databases جو ہے download کریں resellers کو آپ contact کریں اور اس کے بعد جو databases ہیں ان کو bookmark کریں سمجھیں ان کو وہ کس طرح کام کر رہی ہیں اور اپنے بہت سارے question لے کے آئیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ زیادہ تر question یہ ہے کہ link کیا ہوتا ہے یہ ویڈیو بھی suggest کیا ہے اس میں بتا رکھی ہیں تو یہ ساری چیزیں جب آپ بھی زیادہ تر clear ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو تین دن میں بڑی آسانی سے wind up کر لیں گے موبائل پہ بھی کام ہو سکتا ہے یا laptop لازمی ہے یہ بڑا اچھا question ہے یہ واحد کام ہے جو موبائل پہ آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں believe me کیسے client آپ کو کہے گا کہ اس website پہ بعض اوقات client خود website کا لنک دے دیتا ہے کہ مجھے اس website پہ لنک چاہیے آپ facebook پہ جائیں دیکھیں اس کا کوئی vendor ہے کے نہیں یعنی for example client آپ کو کہا example.com پہ مجھے back link چاہیے آپ نے example.com والی post لگا دینی ہے گروپ کے اندر facebook گروپ کے اندر کیوں بھی guest postings related بہت سارے گروپ بنے ہوئے جیسے میں ابھی یہاں پہ دیکھتا ہوں guest postings related guest posting یہ زیادہ تر جو کام ہے نا وہ facebook ہے سمجھلے facebook پہ آپ کو guest posting بہت سارے گروپ join کرنے ہوگے یعنی 10 15 جوائن کر لیں جیسے یہ ہے 59 کے members ہیں اس گروپ کے اور اس کے 54 ہے اس طرح کے آپ نے گروپ جوائن کر لینے اور یہاں پہ جا کے آپ نے post کر دینی ہے یہ دیکھیں یہ ویسے cbd cbd sites کہہ رہا ہے کہ related sites اس کو چاہیئے ٹھیک ہے اس بندے نے post کی ہوئی یا cbd پالی میں regment نہیں کروں گا یہ اچھی category نہیں ہے ڈرگ وغیرہ سے ڈیبلٹ ہوتی ہیں لیکن یہ example لے لیتے ہیں اس کو یہ sites چاہیئے تو لوگ نیچے comment کر آگے بتا دیتے ہیں کہ میرے پاس یہ sites ہیں تو ان سے وہ رابطہ کر لیتا ہے اور client کو send کر دیتا ہے client کیا کرتا client واز وقت آپ کو کہتا ہے for example dot com پہ sites چاہیئے اور وہ آگے کہے گا کہ میرا budget 50 ڈالر ہے تو آپ کیا کریں گے کہ وہ ایسا بندہ فائنڈ کریں گے جو facebook کے اوپر دے رہا اور اس website کا نام لکھ کے آپ نے جیسے میں need hacker known dot com بجٹ اس کا 1 کے ایک ڈالر پی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کو جیسے یہ اس بندے نے mention کیا ہو ہے نیچے نو لوگوں نے کومنٹ کر کہا ہوا کے اوپر گیس پوست لائی کروائی ہے تو ہم نے لگ بگ کوئی میرے خیال میں کچھ ڈولر میں لی ہے اور کلائنٹ کو زیادہ دبل پیسوں میں سیل کی ہے تو 50% ہمیں بچت ہو جاتی ہے یہ سسٹم چلتا ہے تو اس طرح آپ کو بہت زیر ایوٹر مل جائیں فری سائٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ آپ ہمیں آرٹیکل لکھ دیں ہم خود پبلش کر دیں گی ایسی بہت کم ہوتی ہیں سائٹس اور بڑی مشکل سے ملتی آپ کے لیے ریوینی ہوتا ہے ایک question ہے جی زاہد عزیز کا فوربز سائٹس کی گیس پوسٹ کتنی کی سیل ہوتی ہے دیکھیں اس کی جو پہلی شروع شروع میں ہم نے اس سے ریلیٹڈ جب کام کیا تھا تو اس ٹائم ہزار ڈولر بارہ سو ڈولر تک ہو جاتی تھی اب اس کی کم از کم پانچ ہزار ڈولر کی گیس پوسٹ ملتی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو دس ہزار ڈولر چارج کرتے ہیں پوسٹ کی ٹائپ ہیں فوربز کے اگر آپ کو بیسی کروانی ہے تو پانچ سار ڈولر میں مل جائے گی اگر آپ کو فیچر پوسٹ کروانی ہے تو می بھی آپ کو بیس ہزار ڈولر یعنی چالی سے پنتازیز راک روپے بھی پی کرنے پڑے لیکن آپ کا کونٹنٹ اچھا ہونا چاہیے اس میں اور کسی ویسی ویب چک کرنے جو سٹریم یار کی ہے یہ آپ اس کو کلک کرنے اور ایم ناٹ بورڈ پہ کلک کر 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 گا ٹھیک ہے جیسے اس کا ڈی اے فیفٹی فائی ہے ساتھ میں آپ کو پی اے بھی بتا رہا رہا ہے فری میں ٹوٹل بیگ لنگ اس کے کتنے ہیں اور کوالٹی بیک لنگ کتنے ہیں اس کے بعد یہ آپ کو سپیم سکور بھی بتا رہا ہے اس ویب سیٹ کتنی کلائنٹ پوچھتے ہیں اس ویب سیٹ کیا ہے پی کیا ہے اس طرح بہت سارے ٹول ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے کوئی ہلپ مل سکتی ہے گیس پوسٹ میں مل سکتی ہے اگلا کسی کا تو بتائیں اس کے علاوہ پھر میں اس کو پورا سیشن ہے کل آپ تیاری کر کے آنی ہے کیونکہ دیکھیں نا اگر آپ زیادہ سیخ آئیں گے تو آپ کی کوئسٹن بھی ایڈوانس لیول کے ہوں گے آپ ایکچول میں فائدہ ہوگا جیسے ایک بندہ ہے علی نے سارے لیکچرز سن لیے ہیں جو گیس پوسٹنگ کیا ہے کیسے ہوتی ہے پہکلنگ کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہیں اب اس لیول پہ اس کی کچھ ایسے کوئسٹن ہوں گے جو یو یہاں آگے بڑی آسانی سے پوچھ سکتا ہے سار اس کا بتائیں پیمنٹ میتھڈ کون سا ہو سکتا ہے کلائنٹ کو ڈیل کیسے کرنا ہے ایڈمن سے پرائیس کم کیسے کروانی ہے بڑی ویب سیٹس پہ کیسے بیک لینک 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 ہے کلائنٹ کس طریقے سے ہم گیس پوسٹ لکھیں گے یہاں پہ یہ ویڈیو ہے اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل میں بتا رکھ ہے کہ گیس پوسٹ تب جا کے تین دن کے اندر کمپلیٹ ہوگا صحیح سے اب آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی صحیح طریقے سے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئیسٹن پھر بھی ٹائم رکھیں نو ڈاؤٹ کہ یہ ریوینیو اتنا دے سکتی ہے کہ آپ فل ٹائم سے بھی اتنا ریوینیو نہیں آتا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس چیز کو اس کے ساتھ اٹیچ کر رہے اس کے علاوہ اگر جیسے فور اگزمپل دیکھیں بڑا آسان ہے جیسے یہ سٹریم یارڈ ہی ہے میں اس کی اگزمپل لے لیتا ہوں لیکن ایک ویب سیٹ ہے جس کے بہت سارے آتھر ہیں تو اس کی آتھر آپ کو فیس بک سے ملیں گے زیادہ تار لینک ڈین سے ملیں گے وہاں پہ جا کے آپ آئی 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 ایس بک پروفائل ہے جو لے کے دے سکتے آپ کو پروی ایک زیادہ پیپال پیمنٹ زیادہ یوز نہیں ہوتا پیپال کا بہت اچھے میں ایک ویڈیو بنا رکھی ہے پیپال کی جو سب سے بہترین ویڈیو ہے یعنی کہ بنانے کے طریقے پاکستان میں یوز کر سکتے ہیں دوسرا آپ کوئی بھی کمپنی اوپن کروا سکتے ہیں یہ ہی بیٹھ کے وہ ویب سیٹ جو کمپنی کر کے دیتی ہے وہ منتھلی فیس لیتی ہے لیکن وہ تھوڑا سا ایکسپینسی ہوتا ہے اس کے تھرہو آپ بزنس پیپال کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پر یہ ایک کوئیسٹن ہے کہ ایڈمن ایڈوانس پیمنٹ مانگتے ہیں دیکھیں ہم نے آج تک ایڈوانس پیمنٹ نہیں کی زیادہ تر ایڈمن ایڈوانس پیمنٹ نہیں مانگتے ایڈوانس پیمنٹ زیادہ تر وہ مانگتے ہیں جو سکیمر ہوتے ہیں یعنی اگر کوئی فیس بک سے بندہ ملے رہے فیس بوک پہ آپ کچھ بھی پوسٹ کر سکتے ہیں میڈیم ڈوٹ کوم ہے اس کی ڈیمانڈ مارکٹ میں اتنی نہیں ہوتی کلائنٹ کو خود بتا ہوتا ہے وہ خود سے ہی اس کا کر لیتے بہت آسان ہے یوٹیوب پہ آپ بہت ساری ویڈیو مجھ جائیں گی آج کلائنٹ کافی مانگ رہے ہیں مجھے بھی اس کے اوٹر بغیرہ آئے دیکھیں مجھ سے کوئی فائدہ نہیں آپ کوئیس کر سکتے ہیں میں جب فری ہوں گا ریپلائی کر سکتا ہوں لائک یہ میرا پیج فری ہوں گا میری ٹیم میمبر بھی فری ہوتا وہ بھی آپ کو ریپلائی کر گا لیکن آپ کا question یہ نہ ہو کہ پوسٹنگ کیا ہے اگر آپ کو جنیمن پروبلیم ہے تو کس ٹائپ کی کلائنٹ کی بات کر رہے ہیں کلائنٹ تو اس نے آپ اوڈر کر دیا تو آنسر دے گا اوکی جی والیکم السلام والیکم السلام جی سادہ پی کے طور پی ہو جاتا ہے کلائنٹ کو کو اتراز نہ آج گلا بھی خراب ہے میرا کافی آج کے لیے کل دیٹیل میں سیکھ آئیں بس کلاس ہی پہ وائنڈ اپ کر پائیں گے بس کلاس کو یہی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں کل تک سارے ویڈیو سن لیں کلائنٹ کلائنٹ سے کنٹیکٹ کریں یا پہلے ہم ری سیلر اور ایڈمن سے کنٹیکٹ کریں یہ زیادہ ضروری ہے آپ کے پاس جو سائٹس ہیں جو آپ نے بیچ نہیں ہو آپ کنفرم تو ہو کہ آپ کے پاس ہیں بھی ہیں کے نہیں یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ری